مولانا فاسو رمان جو نگلی بھی نہیں جاری اور اگلی بھی نہیں جاری اور ہر جگہ پر ڈوز بھی ہیں اور ہاکس بھی ہیں اور مولانا فاسو رمان بہت انڈر پریشر ہے کیونکہ جو دو بڑی جماعتیں ہیں وہ ان سے ہٹ رہی ہیں اور اچکزئی وغیرہ جو ہے وہ ان کو حمد بندہ رہے ہیں ان کی اچکزئی سیاسی طور پر ان کے حریف ہیں مخالف ہیں لیکن ان کا سٹیج استعمال کر رہے ہیں اسی طرح اے این پی کے سندیار ولی جو ہیں وہ ان کا حوستہ بڑھانا چاہ رہے ہیں جبکہ این پی جو ہے خود وہ کہیں کی بھی نہیں رہی میرا نام ہے مباشر لکمان اور آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل اس وقت مولانا کا دھرنا اور حکومت دونوں بھوم بھوم صورتحال کا شکار ہیں میں کچھ یاد کرانا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنا یا اجتماع شروع ہونے سے پہلے ایک چارٹر پر دستخط ہوئے تھے جی و آئی ایف کی طرف سے اور اسلامباد کی ذلعی انتظامیہ کی طرف سے ایک معایدہ ہوا تھا اور اس میں تقریباً تین درجن سے زیادہ شرائط تھی جن پہ دستخط ہوئے تھے میں آپ کو چند اہم ان میں سے بتاتا ہوں لیکن اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپ ڈیٹس اور ویڈیوز بربست آپ تک پہنچ دی رہے ہیں ڈیپٹی کمیشن اسلامباد اور سیکٹری جی و آئی ایف مولانا مفتی عبداللہ کے درمیان جو معایدہ ہوا تھا معایدے کی پہلی شک کے مطابق حکومت کی جانب سے ریلی کے جو شرکہ ہیں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی جائے گی اور نائی ریلی کے کھانے کی ترسیل موٹل کی جائے گی اور جس کا ابھی تک حکومت مکمل پاس کیا اور مولانا کی ریلی سن سے ہوتی بھی پنجاب اور یہاں اسلامباد بغیر کسی رکاوٹ کے پہنچی اسی طرح کیپی کی اور بلوچستان سے آنے والے کافلے بھی بحفاظت منزل مقصود تک پہنچے اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر مولانا کا بھی خطاب آپ نے دیکھا اور آپ نے دیگر چیزیں دیکھیں تو یہ نہیں آپ نے شاید ذہن سے سوچا کہ ان کی بتی جنریٹرز پہ نہیں چل رہی بلکہ حکومت نے ان کو بجلی فرام کی ہے حکومت نے دھرنے کے شرکا کو پانی کی بھی مکمل فرامی دی ہے اور اس سے پہلے آج تک کسی دھرنے کے ساتھ تیسران کا پروٹکال نہیں دیا گیا دوسرا سپریم کورٹ کے حکم کی روشنی میں مولانا ریلی اور دھرنے کی دوران ان کو یہ یقینی بنانا ہے کہ شہریوں کے حقوق جو ہیں وہ سلب نہ ہوں اور تیسہ یہ بھی مولانا کی سمداری ہوگی کہ جلسے کے شرکا کا مختص کردہ مقام یا جگہ سے غیر قانونی طور پر باہر نہیں جا سکے گئے یہ وہ شرط ہے کہ جو ان کو ریڈ زون میں جانے سے روکتی ہے اور اگر مولانا اس کا پاس نہیں کرتے تو بہت سنگین نتائج ان کے اور ان کی جماعت کے لیے ہوں گے جسے مقدمات سے لے کے فوجداری کے مقدمات کچھ بھی ہو سکتا ہے چوتھا ہے اس درنے کے دوران اندرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری بھی جے یو آئی کی اپنی ہوگی اور حکومت کا کسی قسم کا اس کے اوپر الزام نہیں ڈالا جائے گا کہ جی کال آپ نے وہاں پہ دھماکہ ہو گیا کیونکہ جب اتنے لوگ آ رہے ہیں تو پھر حکومت وہاں پہ یا تو ایک ایک کو فردن چیک کرے اور اگر فردن فردن چیک نہیں کر سکتی تو پھر وہ ذمہ داری بھی نہیں لے سکتی پانچمہ جو ہے زلے کی منتظمین جو ہیں اسلامباد انتظامیہ کو یہ بیان حلفی جمع کروائیں گے کہ وہ نو سی میں موجود ہر شک پر منوان عمل درامت کریں گے چھٹا اینو سی کی کسی شک یا معایدے کی کسی شک کی خلاف ورزی کی صورت میں ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے گی اور مزید یہ کہ ایسی صورت میں یہ معایدہ باطل تصور ہوگا ساتھوہ خلاف ورزی کی صورت میں یا سرکاری وغیرہ یا غیر سرکاری املاک کو نقصان کی صورت میں یا انسانی زندگی کو نقصان پہنچنے کی صورت میں جے ایو آئی ایف کے خلاف حسب زابطہ کاروائی کی جائے گی اور اس معایدے پر ڈپٹی کمیشنر اسلامباد حمزہ شفکات اور سیکرٹری جنگ جے ایو آئی ایف مفتی عبداللہ کے دستگت آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا رہتا ہوں اور اگر اب مولانا کسی بھی طرح اس معایدے سے انحراف کرتے ہیں تو حکومت اور اسلامباد انتظامیاں ہر طرح کا ایکشن لینے کا قانونی اور اخلاقی جواز رکھتے ہیں کیونکہ ابھی تک تو حکومت اور اسلامباد اس معایدے کی ہر طرح سے پاسداری کرتے آئے ہیں اب بال مولانا اور جے ایو آئی ایف کے کوٹ میں ہیں کہ وہ اس معایدے کی پاسداری کرتے ہیں یا نہیں یا تو وہ اپنی اکل اور سیاسی تجربہ استعمال کرتے ہیں یا پھر وہ شخصیت پرستی ہیں چند نام نہاد لوگوں کی باتوں یا جلسے میں موجود لوگوں کی تعداد دیکھ کر گلتی تو نہیں کہیں گھر بیٹھتے یہ وہ فیصلے ہیں جو مولانا کو کرنی ہے اور آج مولانا کی اچھے گھنٹے کی مشاورتی میٹنگ بھی ہوئی اپنے ساتھیوں کے ساتھ اور یہ ریکارڈنگ ان کے خطاب سے پہلے کی جاری ہے جو میری والی ریکارڈنگ ہے اس لیے مجھے ابھی یہ نہیں پتا کہ وہ اس میں ٹیڈ لائن میں توسیح کرتے ہیں جس کی امید کی جاری ہے یا کوئی اور لاحیہ حمل اختیار کرتے ہیں لیکن میری عقل اور میرا جو تجزیہ ہے وہ بڑا کلیر ہے اور پہلے دن سے کلیر ہے کہ یہ دھرنا زیادہ دن نہیں چلنا مولانا نے اس میں شرائط رکھنی ہے اور ان شرائط کے اوپر انہوں نے اگری کر کے پھر یہاں سے واپس مڑ جانا ہے کیونکہ مولانا میں اور الطاف حسین میں بہت فرق ہے یہ اس کا حشر دیکھ سکے ہیں اور اپنے آپ کو بند گلی کے اندر نہیں لے کے جائیں گے یہ سیاسی طور پر زیرک انسان ہیں اور زیرک سیاستدان ہیں جو ہر آپشن کو وے کرتے ہیں مولانا نے دو غلطیاں کر دیں ایک پہ تو انہوں نے یوٹرن لے لیا جس میں انہوں نے اداروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں تھی وہ تو انہوں نے فوری طور پر یوٹرن لے لیا کہ میں آج کا نہیں کر رہا یہ پہلے کی بات کر رہا تھا تو آج اس کی ضرورت نہیں تھی لیکن بھارا چلیں اور دوسرا یہ کہ وہ 48 گھنٹے کی انہوں نے ڈیڈ لائن دے دی تھی لیکن اس وقت تک دونوں بڑی جماعتیں ان کے ساتھ تھیں اب سیاسی طور پر مولانا فضل الرمان جو ہیں وہ یتیم ہو چکے ہیں کیا پاکستان کی اسیمبلیز کیا پاکستان کی سینٹ کیا پاکستان کے سارے جمہوری ادارے اور نظام اس لیے بند کر دیے جائیں کہ پندرہ سے پچیس ہزار لوگ جو ہیں وہ پشاور موڑ اسلام آباد کے اندر دھرنا دے کے یہ مطالبہ کر رہی ہیں یا حکومت اور ریاست پاکستان مروجہ قانون کو استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی پکڑ دکڑ کرے یہ تو آنے والے